چلیں ہم یہاں پر آتے ہیں اپنے اس کوٹ کو جو کل کا بناوا کوٹ تھا اس کو گو لائف پر رن کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ہم کے کیا چیز ہم نے کل بنائی تھی کل کونسے سٹوڈنٹ ایسے جو نہیں آئے تھے ایک تو بابر نہیں آئے تھے اور دانشکل آئے تھے کیوں ٹھیک ہے ہم نے یہ کل سائن اپ فارم بنایا تھا ایک یعنی کہ ادھر میں اگر بلال صدیق کا نام لکھتا ہوں دوسرا ایسی ای میل پر آتا ہوں بلال ایڈ دی ریڈ جی میل ڈاٹ کام اور یہاں پر آ جاتا ہوں پاسٹ ورڈ اے بی سی ون ٹو تری فور فائف سیکس ٹھیک ہے یہ اور ایڈ دی ریڈ لگا دیتا ہوں سبمٹ کرتا ہوں سائن اپ فارم سبمٹ اٹ سکسسفولی اوکے اور کس فارم پر لے جائے گا مجھے لاغ ان فارم پر لے جائے گا یہ کام پر لے جائے گا لاغ ان فارم پر اور یہاں آتا ہوں تو یہ والی اس ڈیٹا جو ہے وہ ایک ایرے میں اوبجیک کی صورت میں سٹور بھی ہو گیا تو یہ لاس کلاس میں ہم نے کل کی کلاس میں یہ کام دیکھا تھا آج ہم نے اس سائن اپ فارم سے تھوڑا تھا آگے کیا کرنا ہے کنٹینیو کرنا ہے اس سے آگے کی طرف لے کے چلیں گے اچھا ابھی ہمارا سائن اپ فارم بھی جو ہے وہ پورلی کمپلیٹ نہیں ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا آگے جا کے کام کرنا ہے کس طریقے سے ہوگا وہ کام وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا ہم نے یہی کرنا ہے اچھا اب ایک اور کام کرتا ہوں میں کے 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 ہم یہاں ایک کام کرتے ہیں ایک اور نیف بات چاہیے مجھے تو اس کے لئے میں جیسٹ ایک ڈیف بناتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اس کوڈ کو ڈیف اور اس ڈیف کو کر دیتا ہوں ٹیکسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی کلاسنم کلاسنم اور بی جی بیکگراؤن کلر ٹارک ٹھیک ہے ٹیکسٹ وائٹ سیف کرتا ہوں اور ٹین اس کو میں لے آتا ہوں یہاں پر اور اس کے لئے مجھے یہ نیپ بار بنانا ہے بیسیکلی میں ایک چھوٹا سا نیپ بار بنا رہا ہوں لیکھ دیتا ہوں لینک یا بٹن بنا دیتا ہوں بٹن اور اس بٹن کو میں بول دیتا ہوں کیا آہ لاغن ٹھیک ہے یہ رہا لاغن پر سائن اپ فارم والی جگہ بھی لاغن دے دے گا اور اس بٹن کو میں نے کیا کرنا ہے کلاس اور کلاس کے لئے اس کو کیا کر دوں میں بی ٹی این بی ٹی این اور لاغن بی ٹی این لاغن نہیں ساری بی ٹی این سکسس سکرین کلر کا ایک بٹن ہو جائے گا لاغن کے لئے یہ ٹھیک ہے اور اس بٹن پر میں ایک چیز لگا دوں میں یہاں آن کلک آن کلک اور یہ آن کلک کا بٹن مل لے کیا کرے گا کیا کرے گا یہ آن کلک کا بٹن ہاں فنکشن لاغن نیر لاغن ادھر جاؤں بولو اپنے بلال بھائی کو آپ بولیں وہ انشاءاللہ یہ آپ کا کام ضرور سالف کریں گے یہ کرنے کے بعد لاغن فارم میں کیا گیا چیزیں چینجیں ایک تو ہے ڈاکیومنٹ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا سائن اپ فارم سے سائن ان فارم ہو جائے گا یا لاغن کر دے گا ایک یہ کام ہوگا کلک کرنے پر ایک یہ کام کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ یہ ایک ٹیکس بکس جو کو غائب کر دینا ہے ٹیکس بکس کون سا ہے جو غائب کرنا ہے ڈسپلے نن جس کا کیا تھا ڈسپلے والا کہیں دکھ رہا ہے ڈسپلے نن پش کیا تھا یہ اور ڈسپلے نن اس کو کاپی کرتے ہیں ہم ڈین اس کو یہاں لے آتا ہوں یہ دو کام ہوں گے اس فنکشن کو نیپ لنک کو کاپی کروں گا اور اس کو لے آتا ہوں میں یہاں پر فیلحال ہم یہ کام کرتے ہیں کہیں ٹاپ پہ بنایا ہے نیپ بار میں یہ ہے لاغن پہ کلک کرتا ہوں اور یہ چیز آگئے پرفیکٹ ٹھیک ہے کیا کیا کہ اگر ارے وہ بٹن ادھر ہے نا وہ بٹن کو ہم خیر ادھر کر دیتے ہیں اور بٹن کو فیلحال ہم یہ کر دیتا ہوں سی این ٹی آر سینٹر ایزی کام کر رہا ہوں آپ اب ایجسمنٹ کرتے رہے نا بٹن کو یہاں رکھنے ہیں وہاں رکھنے ہیں میرے فیلحال اس چیز پر دیان نہیں ہے یہ تو آپ کر لینا سمپلی ٹھیک ہے میرا جس چیز پر دیان ہے ہم وہ دیکھتے ہیں لاغن کے ڈبل بٹن بن گئے اس بٹن کو یہاں سے یہ کیا ہے یہ میرسا مجاک ہو رہا ہے کیا چیز اڑ گئی ہے یہاں سے ہاں یہ کلوزنگ ٹیگ نہیں رہا ابھی میں بلو یہ ٹھیک ہو گیا ابھی فیلحال میں اس کو یہاں سینٹر پر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیز آ جائے سامجھ ٹھیک ہے یہ لاغن اور یہ لاغن ٹھیک ہے اور لاغن پر آ جائے جگ یہ تو نیکس کام کر سکتے ہیں اب سائنہ فارم پر آگئے ہم لاغن کا فارم آگیا اگلی چیز کیا تھی بھائی اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں بٹن کو بھی ایک آئی ڈی دیتے ہیں بٹن کو بھی ایک آئی ڈی دیں گے اس بٹن کو بھی غائب کریں گے دوسرا بٹن لے آئیں گے اس کی جگہ ایک اور بٹن بٹن یہ والا بٹن کیا ہوگا سائن لاغن اور سائن اپ سائن ان جو کیا ہے وہ جو سائن ان لکھا ہے سائن اپ اور لاغن اور سائن اپ کمبینیشن نہیں بن رہا سائن ان سائن اپ بنتا لاغن کا اولیٹ کچھ نہیں ہے لاغن ہوتا ہے ویسے یہ اس کو بھی ہم ایک کام کرتے ہیں سب کچھ یہ ہی دیں گے کلر بلس سب کاؤپی پیس کرتے ہیں خیر ابھی یہ بھی یہی کام کر رہا ہے یہ بھی یہی کام کر رہا ہے ریفریش کرنے پر یہاں آ رہا ہے سائن اپ کا بٹن تب آئے گا جب یہ لاغن جب یہ سائن اپ کا پاؤن ہے لاغن کا بٹن ہو رہا ہے اس کا یہ اب یہاں آتے ہیں اب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جب نیب لاغن پر کلک ہو گا یہ تو ہو رہا تو ڈاکیمنٹ لاغ بٹن کہاں ہیں ان دونوں کو ایک ایک آئی ڈی پاس کرنی پڑے گی یہاں بھی اور یہاں پہ بھی آئی ڈی کے لئے آن کلک دونوں پر لگے گا آن کلک آن آن کلک آرے آن آن کلک کہاں گیا ہے آن ڈی بی کلک کیوں آ رہا ہے کیا اچھا ایک پہ لگایا ہے آن کلک اور دونوں پہ ہی بلکے لگایا ہے آرے میں آن کلک تو لگانا ہی نہیں تھا لگانا کیا تھا آئی ڈی پاس کرنی تھی دونوں کو آئی ڈی دیتے تھا ہوں بی ٹی این دونوں کو بی ٹی این ایک کو کرتا ہوں بی ٹی این لاغ بی ٹی این سائن بی ٹی این بی ٹی این لاغ اور بی ٹی این سائن اب جب اس بٹن پر کلک ہو جائے بارجی جب لاغ 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 لا� سائی جی این ایس آئی جی این سائن یو پی اپ سائن اپ نیف سائن اپ کے نام سے ایک اور فنکشن بنے گا یہ اس کا اولٹ کرے گا فنکشن نیف سائن اپ کے نام سے یہ فنکشن ہے یہ کیا کرے گا document.sign up sign in کو کر دے گا sign sign up کر دیجئے آپ ٹھیک ہے اور sign up کرنے کے بعد آپ نے ایک اور داس کرنا ہے کہ display null کرنا ہے کس کا اس کا display none ہے اس کا display block کر دیجئے گا حالی جاؤ کہ وہ چیز دوبارہ آجائے اور اگلی چیز آپ نے بھی display null کرنا ہے لیکن کس کا کرنا ہے اپنا ہی display null کردینا ہے اپنا ہی display क Ara کردینا ہے vtn lot se beatn sign اس کا display null کردینا ہے ساتھ میں اس کا displei کیا کردینا ہے آن کر دینا ہے بلوک بلوک اور اسی کے ساتھ آپ نے بھی ایک تاپ کرنا ہے اوپر والے بٹن میں بھی ایک ہی دائم کریں گے یہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس والے بٹن کا جو ہے ڈسپلی بلوک کر دینا ہے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں کہ کیا چیز بلوک ہو رہی ہے لیکن فرق یہ ہے لوجک بن گیا سمجھ آئی بات سر کے اوپر سے باؤنٹر تو نہیں کیا دیکھو دیکھو میں نے خوش نہیں کیا میں نے بہت ایک چیز ہو تھی دیکھو جب سائن ان آئے گا تو لاغ ان والا بٹن تو غائب ہونا چاہیے تو لاغ ان والا بٹن میں نے غائب کرا دیا لیکن جب لاغ ان والا بٹن غائب ہوگا تو یہ والا بٹن کون ہونا چاہیے اس کو ڈسپلی لے آیا آپ دیکھو اگر ریچریش کرتا ہوں میں سٹارٹنگ میں میرے پاس کون سے بٹن آ رہے ہیں دونوں بٹن میرے پاس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ پہ می ایک تعم کر سکتا ہوں اس پہ کیا تعم کر سکتا ہوں میں کہ بھائی میرا جو ہے فرسٹ پے lion سے کون سا چلے گا 呀 فرسٹ پے Daniel پالا چلے گا ہینا سائن اپ چلے گا تو یہاں میں اس پہ پھر Professional بھی کر سکتا اگر میں ساین اپ پہ اور کلیٹ کرنا تو لوگ男сте پہ کلٹ کرتا ہوں تو یہاں میں ایک تعم کر سکتا ہوں اس کا ایک سا اس پہ دسمCH se m подписchen ڈسا ہوں ڈسا ہنھ ڈسا ہندن ڈسppen ڈس Triple ڈسپلے ڈس پیج ڈس 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 ڈ ڈ ہاں جیسے سائن اپ سٹارٹ میں رہا ہوگا تو سائن اپ کا پیج ہوگا لاؤگن کا بٹن شو ہو رہا ہوگا لاؤگن کے بٹن میں جاؤگا تو سائن اپ کے پیج بھی آجے گا اور سائن اپ کا فارم اگر ایک بندہ ہے جیسے ہی آیا ویب سائٹ پہ وہ دیکھتا ہے سائن اپ کا فارم آگیا سائن این کری ارے میرا اکاونٹ بنا ہویا ہے بھائی تو سائن اپ پہ سکتا ہے تو اولٹ ہے آپ دونوں سے کوئی بھی ایک آپ کر سکتے ہو پہلے انیشیل آپ کو کونسی سٹیج ہو کرانی آپ کو دیکھو فیلال میں نے سائن اپ کر آیا لیکن ضرور ہی نہیں ہے پہلے کیا ہوتا ہے زیادہ تر میں سائن این اور نیچے دیا ہوتا ہے کریئیٹ اکاونٹ اس کے لیے یا سائن اپ کا اپشن ہوتا ہے تو آپ اس کو اولٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات لیا اور یہ گیپ بسلا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ سے سوٹ آؤٹ کیا ہوگا یقینا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اپنے بات جو پروگرام لکھا ہے خود کیا ہوگا اس کے اندر یہ چیز آپ نے ریزولف کی ہوگی بیٹا یہاں تک کلیر ہوگی اب آمدہ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں یہ بلا سمجھ آیا ہے نا بیٹا کیا ہوا کیا ہوا یہ بڑا سمجھ آگیا ہے نا یہ ویڈیو دیکھ لینا دوبارہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ایک دفعہ دوبارہ کہ میں کس چیز کو گیا لارہا ہوں میں نے ایٹا ٹائم ایک دو فنکشن آگے کو آج کے دن میں نے کیا کیا ہے دو فنکشن منائے ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے میں نے اسٹارٹ میں کیا کیا کہ میں نے دو بٹن شو کروایا دو بٹن میرے پاس تھے ان دو بٹن کو شو کروایا ایک نیپ لاغن کا تھا اور ایک سائن اپ کا دو بٹن شروع میں شو ہو رہے تھے لیکن میں نے کہا جب سائن اپ کا فرم ہوگا تو سائن اپ کا بٹن اپ پر کیوں آنا چاہیے بھر لاغن کا بٹن دینا چاہیے اور جب لاغن والا پیج ہے سامنے تو کوئی سائن اپ پر جانا چاہے گا کیونکہ لاغن پر تو آل ریڈی موجود ہے مات سمجھا رہی ہے لاغن پر وہ کیا ہے آل ریڈی موجود ہے تو اب یہاں جانے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی آپ چوز کرو لاغن پر جائے گا تو لاغن اب سائن اپ اور لوگ ان میں ہوا widely worthy ہے جب ھلاغن پر کلک ہو گا تو سائن اپ کا بٹن شو ہونا چاہیے تو میں نے پہلے بٹن کلک کے سائیں اپ کا بٹن شو ہو گیا لیکن لوگ ان کا بٹن 최근 recorded تو میں نے لاغن کا دس پلییا کیا چاہیے دیکھو راغن والے بٹن پر کلک کروں گایے لاغن پر کسٹروں گا تو راغن پر کلک آپ پر دے گا لاغ ان پر کلک کر دو بھائی سائن اپ والا لاغ ان والا پیج ہے تو سائن اپ والا پیج آئے گا تو یہاں ٹیکس کو چینز کر دو سائن اپ پر کلک کرتا ہوں تو سائن اپ کا ہلری دیا اب یہاں پر میں نے سیم اولٹ کام دیا سائن اپ کروا دیا اب اس کا ڈسپلی کون سا ڈسپلی بلوک دیا ہے اس والے ایلیمنٹ کا جب سائن اپ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایلیمنٹ جو نیم والا غائب ہو رہا ہے یہ دسپلی ہے اب یہاں سے نیم ہی نہیں ہوگا آپ پیج بھی انکلوڈ کرو گے وہ نیچے کر دے بھائی پیر آجا گا اس کے پر رکھ دے ہوئے آپ ٹھیک ہے تو ایر یہ کہیں میں نے بی آر زیادہ ڈال دیا ہے کچھ زیادہ ہی بھدہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کون سا انپوٹ ہے آرے میرا گھر ایسی ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا دو اور اس کے اندر بھی بی آر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے پرفیکٹ لگ رہا ہے صحیح ہے تو یہ چیز اب ہم نے دیکھ لیے ایج یہاں میں چوتھا اگر ایج کا فیکٹر لگاؤں تو ایج کے ساتھ بھی یہی کام کروں گا ایج ویج آپ نے کس میں دینی ہوگی سائن اپ کی فارم میں فی الحال اب سٹور کرنا شروع کرتے ہیں ڈیٹا کو ون بائی ون پھر نیٹس پیج کی طرف چلتے ہیں اب یہاں ایک چیز تر ہے کہ میں آتا ہوں بلال سائی ڈیوی ڈیو ای صدیق یہاں لگ دیا بلال اب ہم چیک کرتے ہیں ڈیٹا میرا سیب ہو رہا ہے اور پاسورڈ ہے پاسورڈ نہیں بتاؤں گا بھئی سبمیٹ کیا سی والا آپ سے نغاز ہو نا ٹائپ چینج کر رہا ہے اٹریبیوٹ والا کام کل آپ کو یہی چیز دکھائی تھی بتائی تھی کہ کس طریقے سے کرنی ہے جو رہا ایمیل آ گیا یہ آ گیا اور پاسورڈ آ گیا ٹھیک ہے بھئی یہ تینوں چیزیں میرے پاس کیا ہیں آ رہی ہیں اچھا ایک منٹ یہ کیا گیٹ کر رہا ہے ہیشٹیک انپوٹ ایرے میں اوبجیکٹ آ رہا ہے انپوٹ سے ویلیو آ رہی ہے پی ڈی 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 انپوٹ کی ویلیو میرے پاس ایک پرابلم یہ کیوں دے رہا ہے کہ ویلیو شو نہیں کروا رہا ون سیکنڈ ایک منٹ میں نے کہیں پہلے تو نہیں کلیئر کروا دی ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ دیٹا کلیئر تو کرنی ہے فیلڈ کو لیکن کلیئر کرا دی اس کے بعد پہلے پوش ہونا چاہیے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے کوڈ کو جب یہ کوڈ چلے گا تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ document.get.eliment.by null error error دو اگر خالی ہے تو اس پہ نہیں لاغن پر آتے ہیں خالی پر error دو ٹھیک error دیا اب اگر null پر یہ دے دیا کنفرم کا message دو اگر یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ document خالی نہیں ہے تو ایک تو یہ null کرو inner text null error اچھا null error اس کو خالی کر دو میرا یہ null error خالی کیا sign up form submitted وہ اوکے والا option دیا then document.get.eliment.com sda get کرو یہ کرو پھر data پوش کر دو پوش کے بعد کنسول پر persons کو پرنٹ کراؤ clear کر دو document.nam user display none کر دو ایک کا display بلکل none کر دیا یہ والی چیز ہی ہم کر رہے ہیں بھائی اب انسپیکٹ پہ چیک کرتے ہیں کنسول پہ آتے ہیں میرا پا error تو آ رہا ہے pwd user input دے رہا ہے hashtag email اور user کے برابر ہے کام انہیں save کروایا ہے اس کے برابر دے دیا ہے document ارے dot value اس کی ویلیو کے برابر کرنا ہے submitted successful console dot log اور یہ آ گیا اب آ رہے ہیں نا بلال ٹھیک ہے login پہ دوبارہ جاتا ہوں نیا sign up پہ بھائی sign up form پہ دوبارہ آتا ہوں اور کرتا ہوں asad asad at the red gmail dot dot com password submitted okay push array میں دو value آ گئی ٹھیک ہے array میں data جا رہا ہے اتنا ہو گیا وہ dot value نہیں لگایا تھا اس لئے ہمارے پاس value get نہیں ہو رہی ٹھیک ہے value get اب ایک کام کرتے ہیں ایک نئی چیز یہ چکتے ہیں کہ ایک array پہلے سے بنا لیتے ہیں یہ array ہے اس میں ایک object پہلے سے موجود کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کر دیتے ہیں ایک object پہلے سے موجود رکھتے ہیں اس پر اب کیا لگا دیں گے کوئی find کا method لگاتے ہیں اس چیز کو چیک کرتے ہیں value چیک کر رہے ہیں اچھا ایک تو یہ تھا میں نے data لے لیا sign up والا verify کرواتے ہیں verify کروانے کے لئے ایک لے لیتا ہوں name ٹھیک ہے اور کر دیتا ہوں بیلال کھاما اور اور کیا کیا چیزیں اس میں لیے ہیں جو یہاں پر لیا ہے وہ ہی سب لینا پڑے گا پورا object بنا ہوئے ہیں جو object push کروانا ہے وہ پورا بنا ہوا ہے name email or pass name email name email come اور اور ہو گیا پی اے ڈیویل ایس pass pass پاس کے جگہ لکھ دیتا ہوں one two three four five ٹھیک ہے بھئی اب یہ چیز ہم نے کیا کرنی ہے value match کروانی ہے اب یہ چلنے تے پہلے 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 ہمارے پاس کیا چلے گی ایک condition چلے گی اب وہ condition کیا کرے گی condition کرے گی اس سے پہلے اس سے پہلے condition تے پہلے true true یا false چیز چیک ہوگی کیا ہوگی true یا false اس کے لئے میں کرتا ہوں persons dot find persons کو بول رہا ہوں کیا کرو تلااش کرو find کیا کرتا ہے ایک find method کیا کرتا ہے ایک callback function لیتا ہے find کا method بڑا تھا نا ہم لوگ رہے callback function اور اس callback function کا ہاں پہ یہ چیز return کر دیتا ہے کہ ملے گا یا نہیں اور یہ یہاں پر لیتا ہے ایک object میں کہہ رہا ہوں object dot dot اس object میں کیا کہتی رہے name اگر یہ object dot name برابر ہو کس کے آہ میں نے اس کے یہ جو value ہم گیٹ کر رہے ہیں document dot اس کی value کے name کے فیلال میں name کر رہا ہوں اس کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے یہ اب یہ جب ہوگا تو میں کپ نظر console.log پر print کروا دیتا ہوں آہ اس کو ایک نئے ارے میں store بھی کرواتا ہوں finder 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 اس کو کر دیا تھا finder دیکھتے ہیں اب ٹھیک ہے میں نے جس اس کو یہاں print کر آیا اور pointer کو لگا کے دیکھتا ہوں push push ہو جائے گا یہاں آتا ہوں بلال اور submit کرتا ہوں ارے یار خود ہی کبھی کبھار جو کھچ پالی ہوتی ہے اس سے بندہ تنگ ہو جاتا ہے console تو آرہا ہے length بھی آرہی یہ میں نے print نہیں کروایا کیا let me check refresh کرتے ہیں اس کو one time copy let me paste it here اس سے پہلے ہم یہاں آتے ہیں یہ اور اس کو console.gov پر finder میں print کر آرہا ہوں یہی چیز ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں بلال اور ٹھیک ہے یہاں بھی کچھ اور یہاں بھی کچھ اور اس کے ساتھ ہم console پر آتے ہیں just submit کرتے ہیں اس کو ok یہ آرہا ہے اور console پر یہ آرہا ہے یہ console پر true یا false return نہیں کر رہا finder اچھا ایک کام کرتا ہوں میں finder کی جگہ persons dot find ہے پورے کو cut کرتا ہوں اس کو اٹھاتا ہوں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں اب یہ console dot log صحیح تو ہے if condition not true true data store کرو push بھی کر دی na persons میں object object dot name object dot name کون سے ہے یہ persons کے اندر جو object ہے اس کے اندر جو dot name ہے اس کی value اگر برابر ہو جائے user dot کہا گیا کہا کر دیا یہ document dot get element by id user name user dot value کے یہی کام کیا ہم نے ٹھیک ہے اور simple اس کو save کرتے ہیں اب return میں دیکھتے ہیں کیا دیتا ہے بلال true یا false return کرنا چاہیے اس کو just undefined دے رہا ہے undefined کیا کام پہ capital بھی کدھر ارے وہ تو basic میں capital لکھو small اس سے فرمی پڑ رہا to or false return کرنا اس کو یا capital بھی لکھ دوں اس نے کچھ نہ کچھ return کرنا ہے اصل مقصد return کا return میں undefined دے رہا undefined والا جو ہے نا یہ دے رہے persons ہے person کے find method دیکھ لیتے array کا off array یہ ہو سکتا ہے ہم method میں لگاتے ہوئے غلطی کر رہے ہو اس کے اندر کیا کرتا ہے یہ callback function لے گا یہ گیاں تک تو ٹھیک ہے میرا خیال اچھا kia return undefined if no element are found ہا اگر element found now تو کیا دے گا undefined original array array executes a function to each array element ٹھیک ہے اوکی پھر تو true یا false return کر دینا چاہیے بھائی callback function ہے ایک منٹ ہم سمجھتے دارہ میں نے کانسول کراؤ persons object dot name equals to document dot value کے each value کے بھائی ہر ایک کے لئے چیک کرے گا یہ persons dot find find کے method میں کیا problem ہے یہ بات سمجھنی آ رہی object object dot name برابر ہو document dot get element by id id کے name user dot value اس کی value کے برابر یہ تو بلکل بلکل اوکی آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ریٹرن لگا دوں ریٹرن کے اس سے ایک منٹ یہ بھی ہے کہ میں یہ بلکل ہی اٹھاتا ہوں براکس ڈائریک بھی لگاؤں تب بھی اس نے اٹھا لینا object اور فیلانا اس کو element مل نہیں رہا وہ یہ بول اور اچھا کنسول پہ پرنٹ بھی نہیں کہا تو ریزلٹ برابر ہے دس کے ہم کنسول پہ اس کو پرنٹ کراتے تھے کنسول ڈال اور ریزلٹ کو یہاں لے آتے ری ریزلٹ برابر چیک کر لیتے اوکی انڈیفین دے رہے انڈیفین انڈیفین یوزر کو element نہیں ملا اب ایک کام کرتے ہیں دوبارہ لکھتے بلال اور object نے ریٹن کیا ہے یہ ریفرش کرتے دوبارہ ایک منت بلال اور یہ and this submitted اوکی ہاں اب ریٹن کر رہا ہے مجھے object کے اندر سے یہ value پوری کی پوری object دے رہے اور اچھا بلال کی جگہ میں ایک کام کرتا ہوں کچھ اور لکھتا ہوں sign up form پر آتا ہوں sign up اور یہاں اچھا sign up میں نے یہ لگایا clear ویتھڑ بھی آپ نے لگانا ہے یہاں بھی یہ اور کچھ اور dot name کو بھی match کروانا end اور ساتھ میں ہم نے next چیز کو بھی match کروانا ہے find اور find method دے گا end and object dot پی وی وی کیا ہے میرے پاس email بھی تو برابر اس کا email برابر ہو جائے وہ email کہیں ہم نے جاسے email لیا user dot value کا email اور password دونوں چیزوں کو خیار equal چاہیے تو one by one ہم یہ لگ دیتے ہیں email بھی match کروانا تینوں چیزیں ہم نے match کروانی یہ تب جا کے true ہو یہ بھی match ہو یہ بھی یا ایک minute user name تو same ہو سکتا کیا ہمیں just email match کروانے email کے لئے simply ہم یہاں آتے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں یہ اور یہ لگا کیا کہہ رہے ہوں email match نہ ہو بس باقی تیرے match ہو جائے تو یہاں آجاتے ہیں ہم صرف یہاں سے email copy کریں اوبجیکٹ سے just email والا part اتنے سے part ہم نے match کروانا یہ match نہ ہونا چاہیے بس اگر اب دیکھ لیتے ہیں یہاں آتے ہیں دوبارہ check کرتے ہیں find dot value console پر print کروایا ہے bilal لکھتا ہوں بلال at the red gmail dot com اور کچھ بھی لکھ دیتا ہوں یہ submit کرتا ok کرتا uncatch reference result is not defined اچھا لیے لو بھائی result result ٹھیک ہے result اور یہاں آجاتے ہیں bilal نہیں ادھر نہیں یہاں کچھ بھی لکھ دو یہاں لکھتے ہیں bilal at the red gmail dot com اور password میں 12345 سے کچھ بھی submit اب چیک کرتے ہیں تو return کر رہا ہے element ٹھیک ہے ہمیں یہ return دے رہا ہے اور اگلی چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ result میں کچھ الٹا لکھ کر دیکھ لیتا ہوں sign up login اور یہاں آنے کے بعد میں کر دیتا ہوں bilal at the red نہیں نہیں سوری یہاں بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی done ok undefined یہاں تک ok دے رہے اب یہ تو ہو گیا یہ میں نے ایسی دے دیا اب اگلی چیز کرتے جو if کی condition ہے کہ اگر یہ match کر جائے یا نہ کرے اس پر if اگر result جو ہے وہ true ہو جاتا ہے مطلب یہ result دیتا ہے return میں آپ یہ دے دیتا result میں تو یہ condition ساری چل جائیں کہاں تک ہے یہ condition if کی یہ پوری ہمارے پاس condition کے اندر condition ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں ابھی ہم نے یہ condition لگا نہیں ابھی ہم already condition میں if کی تو اس if کی condition کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں گے l سے پہلے پہلے یہ سا پورا اس کے لئے closed ہے یہ تک نہیں ٹھیک ہوگی یہ اس کا if آگیا اس کے if کے بعد اس کا else بھی ہے تو اگر یہ چیز نہ ہو تو جا return کرے else میں تو یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس چیز کو copy کر تا ہوں میں یا بھی فیلال console dot log user user کیا ہوگیا بھائی user already exist ٹھیک ہے user پہلے سے موجود ہے یہ ہم نے یہاں پر print کرانا ہے میں آتا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں submit کرتا ہوں user already exist نہیں یہاں blender دے رہا ہے کہ find پر ہمیں یہ چیز if بلال at the red gmail dot com خالی submit کروں تو error دینا چاہیے یہ بھی یہ بھی اوکے اب دیکھتے ہیں اب error میں push ہو رہا ہے کنڈیشن اولٹ چل رہی ہے ہمارے پاس already exist والا تو یہ والا part آئے گا یہ والا part کرتا ہوں cut یہاں اور یہ والا part ہے یہاں میں نے نیچے والے if میں paste کر دیا اس کو شاید یہ والا if ہے push والا یہ والا if cancel کیا اس کو یہاں لانا ہے اور اس والے کو مجھے cut کر کے یہاں لانا ہے اچھا بھئی اب ہمارے پاس آگیا push ہونا چاہیے یا نہیں دیکھ لیتے پہلے میں کرتا ہوں بلال دوسرے میں کرتا ہوں بلال at gmail dot com بعد میں میسج اگر پرنٹ کر دیں 123456 سب میٹ یوزر آلریڈی ایکزسٹ اس نے کیا یوزر آلریڈی ایکزسٹ کا میسج مجھے پرنٹ کر کے دے دیا پھر اس میں ہمارے پر یہ والی کنڈیشن آرہی ہے کہ فارم سب میٹ سکسیسفل یہ تو میرے اوپر ٹاپ پہ ہی کنفرم والا میسج وہ بھی مجھے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا تو اب یہ یوزر نہیں ہو رہا اور اگر میں اس کی جگہ کر دیتا ہوں اور فارم بھی سوچ نہیں ہوا میں اس کی کر دیتا ہوں بلال کی بلال ڈبل ڈبل آرہا کہ ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایرر ہمیں یہاں لے کر آنا ہے اس ایرر کو میں لے کر آتا ہوں کہاں پر ایرر لکھا آتا ہے وہ ایرر اس پیل میں شو ہو رہا ہے ٹھیک تو اس ہی کو کا پی کرتا ہوں جہاں ہے کنسول پہ آلریڈی اگزسٹ اب یہ یہاں لاتے یہاں آتے کچھ بھی لکھ دیتے نام بلال صدیق اور یہاں لکھ دیتا ہوں بلال gmail.com اور کر دیتا ہوں ڈبل 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 ایرر 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 سبمیٹڈ والا یہ چلتا یہ بھائی یہاں سے اٹھانا ہے مجھے ٹھیک یہ کرنا ہے اور اس کو لے کر آنا ہے کہ بھائی اگر ویلیو پوش ہوتی ہے تو چلنا ہے ڈبل ہے اب ذرا چلاتے ہیں بلال ٹھیک اور کر دیتا ہوں بلال ڈبل 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 سبمیٹڈ سکسیسفل بیتری ہو گیا ٹھیک ایک اور چیز چیک کرتے لاغن پر جاتے ہیں یہ سائن اپ پہ اچھا یہ والا چینج کرنا لاغن جو چل رہا ہے سائن اپ پہ وہ کیونکہ ہم نے وہاں پر نہیں چینج کی جب پیج سویچ ہو رہا اس پہ بھی ہم نے اس پہ مطلب اس پہ جو لگا وہاں سبمیٹڈ اب چیک کرتے ہیں یہاں آلریڈی اب ایک اور کام کرتے ہیں بلال at gmail dot com sorry یہاں پر نہیں یہ بھی نہیں بلال ڈبل ڈبل ڈو at gmail dot com اور یہاں کچھ بھی نام اور یہ بھی اب دیکھتے ہیں یہ یوزر بھی ہے یوزر آلریڈ مطلب یہ کہ نیا یوزر بھی کنڈیشن آپ کے سامنے one by one بناتا جا رہا ہوں step by step کیا تیز کرنی ہے بس جہاں آمار پا error ہے وہ یہ find کو دیکھ 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 نا find object کام چھوٹا جو ابھی ہم کر رہے ہیں میں نے copy paste کیا پھٹا پھٹا اس وقت آپ کو پتا ہے یہ چیز true ہونے پہ کیا چلنا چاہیے کنسول پہ اچھ اس کو اٹھا گئے کلم نے بنایا تھا وہ چیز copy پہ اس object میں کیا کہ persons پہ جاؤ dot find کا method لگاؤ find کا method کیا ہوتا ایک array کنا چلتا ہے وہ array ہر element پہ جا کے چیز match کرتا اور یہ object object کیوں لکھا ہمار object تو میں نے کہا ہر index object کے email پہ جاؤ اور equal to to پہ check کرو document dot user ہے یا نہیں dot value کے برابر اگر equal to ہے برابر ہے تو یہ برابر ہے تو وہ کیا ریٹن کر رہا ہوگا true ٹھیک ہے کیا ریٹن کر رہا ہوگا true تو میں نے if کہا اگر result true پی والا پی ریٹ کلر گا وہاں یہ دکھاؤ کہ user already exist ہے اور اگر یہ value فیل ہو جاتی ہے مطلب user نہیں پھلتا فالس ہوتی condition تو فالس پہ else چلتا ہے ٹھیک else پہ پہ پہلے confirmation کرو کہ آپ کا form submit ہو گیا دوسرا array میں value پس کرو دروا دیا array کنسول پہ print کراؤ تاکہ ہمیں پتا چلے clear کر دو سکرین کو اس نے کر دیا باقی document user display none کر دو وہ اپنے button بنایا name user والا input بنایا تھا اس کو submit یہ وقت یہ یہ ہو گیا اب اگلی بار user بھی registered نہیں ہو سکتا کون میں کر دیتا ہوں بلال at the ڈبل 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 بلال میں نے کوئی mistake کر دیا کیا بی capital یہ issue بھی آپ نے solve کرنا gmail دو بل اب اس کو لیے مجھے نہ بول یہ آپ کو پتا ہے ایک فارمولا لگا دو یوزر سے جو value آرہی اس کو lower case میں convert کر دو کیونکہ آپ کا جو بھی register ہوگا وہ کیا ہوگا lower case اور ہاں یوزر سے جو value آرہی ہے اس کو lower case میں convert کر کے check بھی کرانے اور restore بھی کرانے پتا لے چیک کو lower case میں کرارہے لیکن یوزر نے بڑے email میں لگ دی اور آپ کے پاک یہ جیسے اگر میں یہ لگ جیسے اگر دلال gmail.com اور یہ اور یہ سبمیٹ یہ سبمیٹ ہو گیا یہ سبمیٹ ہو جائے لیکن آپ دیکھتے کیسے آرہا بلال کا بھی capital آرہا یہ آنا چاہیے یہاں بناتے رہنا جس کو جتنا شوگ یہ اصل چیز لوجک کیسے کام کر رہے ایک بٹن آرہا ایک جا رہا لگ آگا تو یہ جگہ اچھا ایک 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 کلک کرنے پہ یہ کھا رہا لگ ان یا کیا ہو چاہیے سبمیٹ پہ آو سبمیٹ کی کنڈیشن کھائیں سبمیٹ پہ آو سبمیٹ کھا پہ سبمیٹ کا بٹن یہ کلیر کا فنکشن ہے سائن سبمیٹ اگر کنڈیشن ٹرو ہو جاتی ہے مطلب چل جاتی ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے سکسس پھول ہو جاتی ہے کنڈیشن تو ایس کی کنڈیشن میں تو یہاں پر آنے کے بعد ہم نے یہ جو سائن ان بنایا تھا ایک منٹ سائن ان سائن ان تو بنایا تھا اوپر ایک بٹن ہے اس کو بھی گیٹ کرتے اور اس بٹن کیا دیکھ لیتا ہوں یہاں نیچھے جس پہ میں نے چینج کرا ہے ڈاکیومن 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 لاغ 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 بٹن آہ لاغ 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 ان والا بٹن لاغ ان والے بٹن کا ڈسپلی نن کر دو اور اس کا ڈسپلی آن کر دو لاغ ان والے کا کھا سب میٹ کھا سب میٹ سب میٹ یہ ہے سب میٹ سب میٹ ٹرو یہاں پر ہوگا اگر یہ ٹرو ہو جائے لاغ لاغ سائن کا ڈسپلی کر دو بلاغ آپ دیکھتے ہوں بلال بلال at gmail ڈاٹ کام ٹھیک سب میٹ ہوکے سائن اپ کا پیچ آگیا ٹھیک آپ سائن اپ پہ کلک رو تو سائن اپ پہ تو ریجسٹر بیو کا بات سمجھ آگے کلی تسلی سے بیٹھنا یہ ویڈیو ابھی اپلوڈ کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھو تسلی سے بیٹھ کر اتنی پریکٹس کر لو یہ تو ابھی یہ بتایا ہے ابھی تک تو بہت بڑے بلینڈر ہیں get the rate gmail dot com not بھی لکھو تک بھی email اٹھائے گا ہم condition آگے یہ بھی لگائیں گے بھائی add the rate بھی gmail بھی لگائیں گے اس text میں include ہونا چاہیے dot کے بات یہ ہونا چاہیے وہ سب includes method ہم نے پڑے testing listing area کے وہ دیکھیں گے وہاں سے پھر یہ بھی لازمی ہوگا ہمارے پاس 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 پر ایک special corrector رکھنا ہے آپ نمبر بھی بندہ 1 2 3 password وہ نیچے آج جیسے وہ لکھ لے on change پہ چلتا ہے یعنی کہ چلا رہے ہوگی function چل جاتا on change key پہ جیسے لکھتے input پہ تو یہاں جیسے بندہ لکھے bill پر 1 2 3 وہ نیچے بتاتے password low password ہے جیسے آگے تھوڑا پڑھائے تو password تھوڑا strong ہو گیا ٹھیک ہے average ہو گیا پھر strong password very strong password ایسے آپ بنا سکتے ہو جو آپ اپسر ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے تو جتنا اس کو اچھا کر سکتے ہو کرو یہ تو sign up پہ چل رہے بھائی ابھی آگے کافی project لے کے پھوٹا چل پر تو login ہونے کے باز user آج جائے گا پھر password login پھلا login form پورا بنائیں گے اس کے اندر جب login کرنے لگے گا اس کا password اور یہ match کرے گا login کے لئے پھر match کرے لگ in کے پھر 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 میں لوجک بتاؤں گا کچھ یہاں پڑھا ہوگا کچھ یہاں جیسے بٹن لٹک رہا ہے ایسے ہی پروفائل بھی لٹک رہی ہوگی کسی کو نے کھانچے میں تو آپ ایک بہترین سی پروفائل ہوئی رہا کر کے میں لوجک سارا بتاؤں گا سمجھے اس کے پاس آو کہ جو پرابلم ہونا آپ کو جو پرابلم آ رہی اس کو لکھنا سیکھو مسئلہ دیکھو چیز آپ کو دیتا ہے نا کچھ سے پوچھو یہ کیا ڈام کرتا ہے دیکھو آپ نے ایک پروگرام لے لیا اس سے بچوں نے بہت سارے بچوں نے پروگرام چھاپا وہاں سے ڈیٹا یو آر ایل اور وہ اس نے لنک لگایا تھا آپ نے بلایا یار یہ اس نے دے دیا سمجھ نہیں آیا بھائی سمجھ نہیں ہے کس نے بتایا وہ کوڈ تمہیں چہے جی پیٹی سے جابا جو جو چیز اس نے نہیں ڈالی ہے وہاں ہو لکھو why you have used this data filter here data file reader here what is the mean of this why do you use this انٹر وہ پتائے گا data اس کا یہ کام ہوتا یہ کام ہوتا اس لیے اس لیے اس کو use کرتے ہیں آپ سمجھ گئے اگلا اس کو ایسے کیوں use کیا وہ بتائے گا یہ لائن کیوں لکھے وہ بتائے گا line number code number اس کا code اٹھاؤ یہ کیوں لکھا وہ اس یہ statement why we use this statement ہم یہ statement کیوں use کریں وہ دے دے گا پھر اس نے use کر دے آپ آبالو اسی کوٹ کو کسی نئے طریقے سے لکھے دکھاؤ وہ دکھائے گا کسی اور طریقے سے دو تین طریقے سے کوٹ سمجھ آیا آپ ایسے کرو تو اس کو جتنا use کرو گے بہت بہت use کرتے ہیں بھائی اب ہم دبا کے use کرتے ہیں لیکن ہم کوٹ چھاپنے کے لیے نہیں use کرتے ہیں ہم کوٹ پکڑتے ہیں بڑے بڑے error ہوتے ہیں اب ہمیں time لگتا ہے مجھے دیکھتا ہوں یار یا نہیں اٹھایا پورا کوٹ find an error enter گھونٹا ہے اس لائن میں error ہے کیا error ہے بتاؤں یہ error ہے پڑاو ہے تو اس کو ok کر دیا ایسی چیزیں جو پہلے پڑی بھی یاد نہیں آئی دماغ میں ہوتا ہے کبھی نہیں آرہی تو وہ بتا ہے error solve کر لیتا ہے نہیں ہوا تو اگلی step کیا ہے بھائی اس سے پوچھا کہ بھائی اس کے solution کیا ہے وہ solution بھی بتائے گا کس طریقے سے اچھا یہ بتا جئے کوئی نئی چیز ہے یہ نئی چیز کیا ہوتی ہے بتاؤں یہ سارا بتائے گا بھائی اس پرپس کے لیے اس کو use کرو نا بات سمجھ آگے کلی ہے رہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں پورٹ پوش کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ github کا link شیئر کر دیتا ہوں اور یہ بھائی آپ کے بعد ہماری ویڈیو شیئر ہو جائے گی اس کو دیکھیں بھائی کل کے دن بھی آپ نے دبا کے login sign up اور sign up کا login تک ہمیں login screen تک اس week کے اندر پہنچ جانا ہے میں اس screen پہ ہمیں انشاءاللہ کوشش کر کے پہنچنا ہے کہ login پورا authentication system proper ہو sign up پہ proper ہو رہا ہے پورا object save ہو رہا اور بھائی یہ میرے پاس تین فیلڈ ہیں آپ کو میں بتا چکا ہوں first name last name یہ ہونا چاہیے age ہونی چاہیے phone number ہونا چاہیے email ہونا چاہیے password کی دو فیلڈ password اور password confirmation ہونا چاہیے یہ sign up کیلئے sign in میں تو زیادہ باتیں email اور یہ پھر ہم اگلا step بنائیں گے forget password کا option پھر forget password پہ ہم تھوڑا سا کچھ لکھیں گے بھائی اپنا email لکھو email پہ ہم کو random message پہ send کروانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ایسے دو چار کامیں جو ہم نے کرنے ہیں چلو بھائی جاؤ بیٹھو بھائی practice کرو جا کے attendance